اراولی ڈلی سے لے کے راجستان تک فیلہ وہ چھتر جو ڈلی این سی آر کے لیے آکسیزن کا کام کرتا ہے چاروں طرف ہریالی بڑے چھوٹے پہاڑ اور بیچ بیچ میں ہیں جھیلے جو اپنے الگ الگ نام سے پرسدھ ہیں انہی میں سے ایک جھیل ہے جس کا نام ڈیت ویلی اس کی لوکیشن ہے سرج گنڈ روڈ مان اور چنا کے بلکل سامنے سے ایک راستہ جاتا ہے دوسرا راستہ گاؤں انہمپور ہوتے ہوئے جاتا ہے دونوں راستے کچھے ہیں اور دونوں راستے پرتبندیت ہیں کسی کے جانے کی انومتی نہیں ہے گاؤں کے لوگ اکثر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو ڈیت ویلی دیکھنے آتے ہیں تو چلیے آج کا سفر ہمارا شروع ہوتا ہے ڈیت ویلی کے لیے ڈیت ویلی کا نام ڈیت ویلی کسی لیے پڑا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ موتیں خود چھتی ہیں یہ جھیلے انسانوں دوارہ بنائی گئی ہیں کبھی یہاں پہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے تک مائننگ ہوتی تھی کھدانے چلتی تھی سپریم پورٹ کے آدھے شروع سارے کھدانے بند ہوئی یہاں پہ ابھی بھی اس کے حوشیش باقی ہیں بیسٹ کوائلٹی کا پتھر بیسٹ کوائلٹی کا ڈیسٹ اس چھتر کو الگ پہنچان دیتا تھا آج یہاں پہ بنے ہوئے ایک گھنڈا کبھی دفتر پہ رہا کرتے تھے یہاں پہ ایک ہڑی مشینری جو آج بلکل جم کھا چکے ہیں یہاں پہ ابھی بھی آپ کو لوگ دیکھنے کو ننجاتے ہیں جو بیسکلی گاؤں انکور کے ہیں جو مید میں ہے آج بھی کبھی نہ کبھی یہاں پہ مائن چلو ہو سپریم کورٹ کا کوئی آدیش ان کے حق میں ہو لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے ہمارے سامنے ہیں اس جمانے کے بہترین ٹرک مہنگی مشینیں جو پڑی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ چھتر شاید یہاں کبھی چہل پہل بھرا ہو پائے تھوڑی آگے چلتے ہیں تو راستہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے کانٹے پہلے پڑے ہیں پتھر گوی بھی آ جاتے ہیں کئی جگہ سے راستہ کانٹا ہوا ہے جو اس لیے کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آسانی سے وہاں تک نہ جا سکے کیونکہ وہاں پہ کئی موتیں ہو چکی ہیں اس وجہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی وہاں تک نہ پہنچیں اور یہ قریب قریب ایک کلومیٹر دوری سے ہم نے لیا ہوا ہے ایک چھتر تھوڑی آگے چلتے ہیں تو ہمیں سفید سونا دکھائی دیتا ہے سفید سونا یعنی بیشٹ کوالٹی ڈشٹ کبھی یہ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا یہاں سے آگے ہمارا راستہ بلکل پیدل ہے تھوڑی آگے چلتے چلتے راستہ اور خراب ہو جاتا ہے کہیں دیمک کا ڈہیر تو کہیں سانپوں کے رہائش دیکھنے کو ملتی ہے یہ کریدگری پانسو میٹر سے بلکل جھیل کے اوپر سے لیا ہوا درشے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا اور پاس جائیں اور اس کی خوبصورتی کو بلکل پاس سے دیکھیں کچھ لوگ وہاں پہ پہلے سے ہی موجود جو سمبھوتیاں ہماری ہی طرح اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے آئے ہو ابھی جو ہم اپنے سامنے چٹان دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ آکرتی بنی ہوئی ہے اور یہ آکرتی پراکرتک طور پہ بنی ہوئی ہے جو پانی کے لگتار ٹکرانے سے ہمیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں جب پانی کا بہاؤ ایک نشچت سمیہ تک نشچت سپیڈ میں ہوتا ہے تو لگتار پانی ٹکرانے سے اس طرح سے آکرتیاں اُبھر کے آتی ہے کٹاؤ سے اس طرح کی آکرتیاں بنتی ہیں لیکن اب ہمارے سامنے بہت خوبصورت درش ہے نیلا پانی کھلا آسمان چاروں طرف چٹانے اور بیچ بیچ میں ہریالی جو کسی کا بھی من محولے اور مجبور کر دیں کہ اس پانی میں اُتریں اور یہ ہی گلتی ہوتی ہے اس پانی میں اپنی جان گوانے کی کیونکہ یہاں پہ گہرائی کا اندازہ کسی کو ہوتا نہیں ہے اور واسطم میں یہ جھیلیں یہ کھدانیں ہجار ہجار فٹ تک گہری ہیں جو بلکل آپ کی سوچ سے الگ ہے بہت بڑے آکار میں بہت بڑے چھترفل میں یہ فیلی ہوئی ہیں پانی ان میں لبا لب اس سمیں بھارا ہوا ہے اس لئے ہم دیکھنے والوں سے یہ پراتنا کرتے ہیں کہ وہ اگر کبھی یہاں پہ آئے تو پانی سے دور رہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے کچھ خوبصورت درشی ہے پانی بلکل صاف آپ اندر تک آرام سے دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ پانی پینے لائک نہیں ہے پانی کے اندر موجود الگ الگ طرح کی مچھلیاں نیلا آسمان اور چاروں طرف فیلیے چٹانے ان جھیلوں کی خوبصورتی اور بڑھا دیتی ہے پانی کے اندر یہ ونسپتی جو ہر کشی کا من اپنی طرف مہولے کبھی کبھی یہاں پہ آپ کو جنگلی جانور بھی دکھائی پڑتے ہیں جیسے تیندوہ بارہ سینگہ ہیرن نیلگائے گیدر یا سام بھی چھو بھی آ دی ورشہ جل کے لگتار بہاو سے بنی یہ ایک درار جو کافی چوڑی ہے جس کو دیکھ کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برسات کے دنوں میں کتنی تیجی سے یہ پانی بہتا ہوا ان جھیلوں کی طرف بڑھتا ہوگا یہ وہی ڈیشٹ جو اس سمیں لاکھوں کی قیمت کا ہوا کرتا تھا آج یہ ایسے ہی پڑھا ہوا ہے سرکار کے پرتبند کے بعد کچھ جنگلی جانور یہاں پہ آج بھی دکھائی پڑتے ہیں موسیقی تیج ہوا سے پانی کے اوپر بنی یہ ترنگیں اس کے خوبصورتی اور بڑھاتی ہوئی موجود وقت میں سرکار اگر چاہے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے سرکار اپنا خوڑا سا انویسٹ کر کے اس جگہ کو پرفیکٹ ٹوریسٹ سپارٹ میں ڈیولیپ کر سکتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں سائیڈ میں بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو اس کو کمنٹ کر کے بتائیں ہماری کوشش ہوگی کہ آگے سے وہ کمی دور کی جائے اور آنے والی نئی نئی ویڈیوز میں آپ کو اور بہتر ایکسپیریانس دے بائیں یہاں پر ہمیں ایک مچھلی دکھائی دی ہم نے کوشش تو کیا اس کو ریکارڈ کرنے کی سمبہوتہ آپ بھی اس کو دیکھ پائیں اور ابھی ہم چلتے ہیں دوسری جھیل میں جو اس کے تھوڑی ہی نزدیک ہے جو اس کے تھوڑی ہی نزدیک ہے دوسری جھیل دوسری خدان کے پہنچنے میں تھوڑی مشکل زیادہ ہوئی کیونکہ یہاں پہ کاتے دار جھاڑیاں تھی یہ ویڈیو بلکل تھوڑا اوپر سے بنایا ہوا اس میں پانی نیلے کی جگہ تھوڑا ہرا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ شاید آس پاس ہری وانسپتی زیادہ ہے اس لئے پانی تھوڑا ہرا زیادہ دکھائی دے رہا ہے ہری وانسپتی زیادہ مطابی بتاک ceramic دیزیک ہے زیادہ دکھائی دے رہا ہے هذا طور ہے موسیقی موسیقی موسیقی